بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نویت بلاب اور میں ہوں مریم زفر سب سے پہلے آپ کی ہر لائن سینٹ سے زینب ایلرٹ بل دوہزار بیس منظور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کی مخالفت بچوں کے خلاف جرائم پر پانسی لے کر عمر قید یا زیادہ سے زیادہ چودہ سال اور کم سے کم سات سال قید کی سزا ہوگی اغوا یا زیادتی کا مقدمہ درج ہونے کے تین ماہ کے اندر اندر سماعت کرنا ہوگی ان معاہدہ خطرے میں طالبان کا فوج کے ٹھکانوں پر حملہ بیس سیکیوٹی اہلکار ہلاک دس افسران کو یرغمال بنا لیا امریکی فورسز کا جوابی فضائی وار طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تین طالبان مارے گئے امریکی حکام کا کہنا ہے فضائی حملہ افغان فورسز پر حملوں کا جواب ہے اشرف غنی کی زد نے افغانستان کے امن کو دعو پر لگایا افغان صدر دوہا معاہدے پر عمل درامت کی راہ میں رکاوٹ بنے چھ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی سے صاف انکار جواب میں طالبان قیادت نے انٹرا افغان مذاکرات اور حکومتی وفد سے ملنے سے انکار کر دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا ملابدالغنی برادر کو ٹیلی فون قیدیوں کی رہائی کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ملابدالغنی نے بھی صاف کہہ دیا امریکہ نے امن واحدے کی پاس تاری کی تو طالبان دھوکا نہیں دیں گے مسلمانوں پر بھارت کی زمین تنگ ہٹلر موڈی کے غنڈوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے پلوائیوں نے پولیس سے مل کر گھروں کو لوٹنے کے بعد نظریاتش کیا ہم لعاوروں نے بچوں کو بکشا نہیں خواتین کو جو سامنے آیا اس پر تشدد کیا دلی کی مسلمانوں نے آپ بیٹی سنائی تو ہر آنکھ پھر آئی دیرہ غاسی خان کے برساتی نالوں میں تو گیانی زائرین کی چھے بسیں بہہ گئیں ایک شخص جان بہت چھے کو بچا لیا گیا چار بسیں مکمل طور پر تباہ ملتان میں بھی مصنیدھار بارش خیبر فختونخواہ گلگت بلکستان اور کشمیر میں باطنوں کے تیور خطرناک آج سے گرج پرس کی پیش کوئی وزیراعظم عمران خان سے پشاور زلمی کے کپتان دیرن سیمی حاش ماملہ اور جاوید آفریدی کی ملاقات عمران خان نے پاکستان میں ٹرکٹ کی بحالی کے لیے دیرن سیمی کے کردار کو سراحہ کہا سیمی پہلے کرکٹر ہیں جو پاکستان میں کھیلنے پر راضی ہیں پاکستان سوپر لیگ کا سوپر میلہ جاری آج لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ میں ٹکراؤ ہوگا لاہور کلندرز نے دیفائی چیمپین کو شکست دے کر پہلی فتح حاصل کی گھر ملکی کھلاڑیوں کی موج مستیاں پریکٹس سیشن کے دوران آسٹریلوی کھلاڑی کوری روجس اینکر بن گئے آپ نیوز کا لوگو تھابدر گھر رسمی گفتگو کی فواد چوہدری کی شہباز شریف کی ناہلی کے لیے درخواست دائر کرنے کی دھمکی ٹوٹر پیغام میں کہا شہباز شریف کی گارنٹی پر نواز شریف لندن گئے سابق وزیراعظم واپس نہیں آتے تو پنجاب حکومت اپوزیشن لیڈر کی ناہلی کے لیے درخواست دائر کرے نون لیگی رانوما مصدق ملک کہتے ہیں نواز شریف کے معاملے پر حکومت غلط بیانی کر رہی ہے میڈیکل بورڈ حکومت نے بنایا کابینہ کے فیصلے پر نواز شریف کو بار بھیجوایا گیا قائد نون لیگ کو دل کا سنگین آرزا لاحق ہے لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو رانہ سناؤلا کو حراسہ کرنے سے روک دیا رانہ سناؤلا کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ نیب والے چائے پر بلا کر گرفتار کر لیتے ہیں میڈیا سے گھتگو میں نون لیگی راہمہ بولے نواز شریف کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں محولیات یا علودگی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سما چیرمن سی ٹی اے اور میر اسلام آباد کل طلب چیپ جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک حکم پاس کیا تو سی ٹی اے بند اور ملازمین فارق ہو جائیں گے سندھ ہائی کوٹ کا چیرمن سندھ ٹیکس بک گوٹ کو اہدے سے ہٹانے کا حکم پندرہ روز میں نیا چیرمند آئنات کر کے نوٹیفیکیشن زمہ کرانے کی ہدایت عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر چیف سیکیٹری کو بھی نوٹس چاری کر دیا انیس مارچ کو وساحت طلب کرونا وائرس سنے مٹنے کے لیے ہنگامی اکلامات افتان بارڈر گیارویں روز بھی بند پاک ایران اور پاک افغان تجارت مکمل طور پر بند معاونے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس کی مریضوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے سکولوں کی بندش کا فیصلہ سبائی حکومتوں کا ہے چین میں کرونا وائرس نے مسید اٹی سفرات کو موت کی وادی میں دھکیل دیا امریکہ میں بھی وائرس سے مزید تین ہلاکتیں تعداد نوح ہو گئی سپین میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت مرنے والا شخص گزشتہ ماہ نپال سے واپس آیا تھا ایران کے 23 ارکان پارلیمنٹ وائرس کا شکار 54 ہزار قیدیوں کو آرزی رہائی مل گئی پارلیمنٹ لوجز چوہوں کے بعد دیمک کا حملہ فرنیچر کھانا شروع کر دیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظریام پر آ گئی فیصل آباد میں سوٹ نے لڑ پڑی دو خواتین سڑک پر دستوں گریبان ایک دوسرے کی خوب خاطر تواز ہوگی کپڑے پھار دیئے ایک پریق نے پھاک کر تھانہ سیٹی میں پناہ لیئے ریلے مسافروں کو بھی ریلیف دو طرفہ سفر کرنے والوں کے لیے پچیس پیصد کرائی کم کر دیے گئے یا طرفہ سفر کرنے والوں کے لیے کرائیوں میں دس پیصد کمی ہوئی نوٹیفکیشن جاری امریکہ میں توفان نے تباہی مچا دی امریکی ریاست چین ایسی میں توفان سے مزید چے افراد ہلاک قادات پچیس ہو گئی درجنوں افراد لا فتا اٹھالیس امارتیں تباہ ہو گئے